محبت کے لیے ایک نظم ہے ایک غزل ہے میری اپنی ہے یہ میری اپنی مزایا میں کبھی کبھی لکھتا ہوں مزا لیکن میری اپنی ہے تو قصہ بھی ہے داستان بھی ہے کہانی بھی ہے تھوڑا سا مایک کھول دیجے گا اور یہ عرص کیا ہے اور اگر کسی نے مشاعرے کا تقدس معمال کیا نا اور واوا نہیں کی تو غلط ہو جائے گا عرص جی جی عرص کیا ہے عرص کیا ہے بھئی میرے دادا کی شادی کا بھئی میرے دادا کی شادی کا بڑا قصہ نرالا ہے باوا زے بھلند باوا سبحان اللہ میرے دادا کی شادی کا بڑا قصہ نرالا ہے میرے دادا کو نازوں سے میری دادی نے پالا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اچھا یہ راجہ کی کہانی ہے راجہ کے گھر کا قصہ ہے کہ میرے ہمسائے میری بیوی کو میرا شوہر سمجھتے ہیں میری بیوی کو میرا شوہر سمجھتے ہیں میری بیگم کا دنیا میں کتنا بول بالا ہے وت fingernail بھائی بیٹھ جائیکے بیٹھ بیٹھ جائے مشاہرے میں اٹھنے کی ضرورت نہیں چائے باعت میں پی لی یہ گا عرض کیا ہے عرض کیا ہے اور یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں میں آپ کی نظر دوہا آپ کی نظر بھائی مجھے برگر کھلا کے پیار سے معشوق نے پوچھا واہ 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 برگر 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 کیا بات ہے برگر کی کیا بات ہے مجھے برگر کھلا کے پیار سے ماشوک نے پوچھا تمہارے پورچ میں جانی کرولا ہے کہ ڈالا ہے ناراض ہو جاؤں گا میں ناراض ہو جاؤں گا میں ناراض ہو گیا شکریہ میں تھگیا ہوں مکرر جی اب کامران کا آنے والا ہے کامران یہ تمہاری محبت کا قصہ میں تم سے کیسے یہ کہہ دوں کامران نے کسی سے محبت کی تھی ان کا قصہ ہے کہ میں تم سے کیسے یہ کہہ دوں کہ تم سے پیار کرتا ہوں آگے سنو آگے جو آ کی داستان ہے وہ کمال ہے میں تم سے کیسے یہ کہہ دوں کہ تم سے پیار کرتا ہوں کہ تمہاری بہن رشتے میں میرے رشتے کی خالہ ہے گیا کامران گیا کامران گیا ہے تو اس کے بعد یہ محلے میں اس کی پٹائی ہوئی ہے اس کے بعد یہ نکالا گیا ہے تو یہ قصہ ہے چار اشار پر مبنی ان محبتوں کا اور میرے دادا اور دادی کی جب آپ کی عمر ذرا سی زیادہ ہوتی ہے تو پھر اسی طرح سے ہوتا ہے بہت شکریہ آدھا آپ Outweak علیہ میں پھلکی کیا آپ کی ایک نظم تھی فاخرہ تو پاگل سفرہ شاہد کی وہ نظم ہے فاخرہ تو پاگل تھی فیشنوں کا چکر میں رنگ گورہ کرنے کی ہر دوا منگا بیٹھی فاخرہ تو پاگل تھی فیشنوں کا چکر میں رنگ گورہ کرنے کی ہر دوا منگا بیٹھی جس دوا کو کھانا تھا وہ دوا لگا بیٹھی جس دوا کو کھانا تھا وہ دوا لگا بیٹھی جو دوا لگانی تھی اس دوا کو کھا بیٹھی راجہ کی زندگی میں بھی ایک فاخرہ تھی اور اس گھنچکر میں اپنی جہاں گما بیٹھی فاخرہ کی موت کی وجہ وہ گولیاں تھی جو فاخرہ نے کہا ہی تھی اچھا تھی فائنل فائنل